اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عادہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشاہ لیل صدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹیڈ بزرزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے فائی منٹس اٹھ فائی پیم کی سیریز میں آج اپیسوڈ فور میں ہم جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے دسوے امام امام علی النقی حادی علیہ السلام اور نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے اصحاب رہ چکے ہیں ان اصحاب کے نام ہے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ اور جناب ابن سکیت علیہ الرحمہ شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے تھے اسی لئے انہیں حسنی کا ٹائٹل جو ہے دیا جاتا ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کیونکہ ان کے فور فادرز میں امام حسن علیہ السلام آیا کرتے تھے شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ بہت ہی پائیس پرسنیلیٹی تھی بہت ہی نیک تھے اور انہوں نے اپنے تمام فیتھ تمام بلیوز جو ہے توحید کے عدالت کے نبوت کے اور تمام اماموں کی ہر ایک امام کے جو بلیف ہے اس پہ انہوں نے امام علیہ حادی نقی علیہ السلام سے کنفرم کروایا کہ وہ صحیح مان رہے ہیں اور جب وہ امام علیہ حادی پر پہنچے اس کے بعد امام نقی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اور ان کے بعد زمانے کے امام حضرت حجت جو ہے امام بنیں گے ساتھ ساتھ جناب شاہ عبدالعظیم حسنی نے اپنے نماز روزے حج تمام ارکان کو بھی امام علیہ السلام سے کنفرم کروایا ساتھ ساتھ جو بلیف ان میراج ہے بلیف ان جہاد ہے میزان ہے قیامت ان سب بلیف کو بجائے امام علیہ السلام سے کنفرم کروایا کئی روایتوں میں یہ منچنڈ ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ جن کی قبر تہران ایران میں ہے ان کی زیارت کو اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملتا ہے اسی لئے کئی لوگ جب ایران جاتے ہیں مشہد جاتے ہیں تو ساتھ تہران بھی جا کر جناب شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ کی زیارت کو جاتے ہیں جو دوسرے صحابی ہے وہ بھی امام تقی جواد اور امام علیہ حادی نقی علیہ السلام کے صحابی رہ چکے ہیں جن کا نام ہے ابن سکید ابن سکید یعنی the son of the silent انہیں اسی لئے کہا جاتا کیونکہ usually وہ silent رہا کرتے تھے وہ جو ہے Arabic grammar میں بہت ہی اور literature میں بہت ہی export تھے اور اسی لئے جو ہے متوقل جو زمانے کا ظالم بادشاہ تھا خدا اس پر لانت کرے متوقل ابباسی نے اسے اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے کہ ان کو literature سکھائے ابن سکید کو hire کیا تھا ابن سکید جو تھے بہت ہی امام کے چاہنے والوں میں سے تھے اور ان کے خاص صحابیوں میں سے تھے ایک بار متوقل لانت اللہ علیہ نے ابن سکید سے پوچھا کیا میرے بیٹے زیادہ افضل ہے یا امام حسن امام حسین تو جناب ابن سکید جنہیں silent کہا جاتا ہے usually وہ silent رہتے تھے وہ اس comparison کو وہ جو ہے برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے متوقل لانت اللہ علیہ ظالم کے سامنے کہہ دیا کہ جو کمبر ہے جو غلام امیر المؤمنین ہے صحابی امیر المؤمنین ہے اس کے برابر بھی تمہارے بیٹے نہیں ہیں امام حسن امام حسین تو دور کی بات ہے جب متوقل نے یہ سنا ظالم بادشاہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے لوگوں کو روکتا تھا ان کے ہاتھ پیر کاٹتا تھا ان کو قتل کرتا تھا جب اس نے یہ سنا تو وہ بہت گصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ جناب ابن سکیت کی زبان کو کھیج دیا جائے اور ان کو جو ہے بہت مارا جائے بہت سے لوگوں نے جو ہے جو ہے متوقل کے کہنے پر جناب ابن سکیت کی زبان کو کھیج دیا اور ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ جو ہے شہید ہو گئے اور وہ اس دنیا سے رہلت کر گئے متوقل اباسی جیسے ملعون بادشاہ کی وجہ سے کئی امام علیہ السلام کے اصحاب جو ہے شہید کر دیئے گئے تھے خدا ایسے ظالمین پر لانت کر اور ایسے اصحاب کرام جنہوں نے امام علیہ السلام کے نالج کو لوگوں تک پہنچایا ان پر رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ کل پھر بلاقات کریں گے دو اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تینکی بری مچ فا جانک و آخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین و محمد و آل محمد صلوات اللہم اسوالی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجهم